کہ نبی کا میلاد کرنے والو نبی کا میلاد کرنے والو اور بڑی سعادت ملے گی تم کو یہاں جو بیٹھے ہو اور یہاں جیس حضرات نے دام درہ میں دام سبح نے حصہ لیا ہے ضرور برکتیں ملیں گے انشاءاللہ کہ نبی کا میلاد کرنے والو بڑی سعادت ملے گی تم کو کہ نبی کا میلاد کرنے والو نبی کا میلاد کرنے والو بڑی سعادت ملے گی تم کو اور یہاں بھی برکت ملے گی تم کو وہاں بھی برکت ملے گی تم کو اور یہاں بھی برکت ملے گی تم کو اور یہاں بھی برکت ملے گی تم کو کہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ سب ذرائے ہیں مرب حق کے نماز روزہ زکاة اور حج نماز روزہ زکاة اور حج یہ سب ذرائے ہیں مرب حق کے یہ سب ذرائے ہیں مرب حق کے بغیر عشق بغیر عشق نبی نہ ہرگز بغیر عشق نبی نہ ہرگز اور خدا کی قربت ملے گی تم کو اور یہ گور میں شیر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں اور پوری محفل کو نہیں چھوڑ اسی شیر کے اندر ہے پوری محفل کو نہیں چھوڑ انشاءاللہ اب بسے بول جائیں سبحاناللہ سوال اللہ سوال اللہ بے شک کہ امام و ماں باپ عالموں کی امام و ماں باپ عالموں کی ہمیشہ خدمات کرتے رہے ہیں آہا بے شک بے شک سوال اللہ زندہ بات جندہ امام و ماں باپ عالموں کی ہمیشہ خدمات کرتے رہے ہیں اگر ماں باپ کو راضی کر لیا اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا اور عالموں کی خدمت کرے گا تو انشاءاللہ اس کی دنیا سوال اللہ کہ امام و ماں باپ عالموں کی ہمیشہ خدمات کرتے رہے ہیں ہمیشہ خدمات کرتے رہے ہیں کہ امام و ماں باپ عالموں کی امام و ماں باپ عالموں کی ہمیشہ خدمات کرتے رہنا ہمیشہ خدمات کرتے رہنا کہ خدا نے چاہا خدا نے چاہا خدا نے چاہا تو اس کے بدلے ارے ضرور جن جنت ملے گی تم کو اور چلو بھی حق پر جلو بھی حق پر رہو بھی حق پر جیو بھی حق پر مرو بھی حق پر کہیں پر بھی ہو کسی مسنت پر بیٹھ جاؤ کسی کرسی پر ہو کسی عوضے پر ہو حق کو مت پریشانے تو آئیں گی لوگ تکلیفیں بھی پہنچائیں گے برا 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 بھی کہیں گے لیکن آخر میں کیا ہوگا حق کا سورج چمکتا اور دور دور ہزارا ہے آلہ جی 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 چلو بھی حق پر رہو بھی حق پر جیو بھی حق پر مرو بھی حق پر جیو بھی حق پر مرو بھی حق پر آپ کے چلو بھی حق پر رہو بھی حق پر چلو بھی ہنگ پر اور جیو بھی ہنگ پر مرو بھی ہنگ پر لڑائی ہنگ کی لڑائی ہنگ کی اگر لڑو گے لڑائی ہنگ کی اگر لڑو گے تو فتح نصرت ملے تو بابا بھی ہنگ کی سکر لڑو گے تو فتح نصرت ملے کی تم کو اور آخری شیر پیش کر رہا ہوں جی شاد کہ یہ دیموں بیوان مخلصوں کا خیال رکھنا بھی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھا وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یدیم ہو اور اس کا خیال رکھا جاتا ہوتا ہے یہی بات ہے تو ان لوگوں کا بھی خیال ضروری ہے میں پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے کہ یہ دیموں بیوان مخلصوں کا خیال رکھنا بھی ہے ضروری کہ یہ دیموں بیوان مخلصوں کا خیال رکھنا بھی ہے ضروری اور خیال رکھنا بھی ہے ضروری یہی ہے وہ کام یہی ہے وہ کام جن کے ذریعے یہی ہے وہ کام جن کے ذریعے اور خدا کی رحمت ملے گی اور مخت کا شیعت بیش کر رہا ہوں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اب پچھے بول جائیں سبحان اللہ کہ یہ دیم ہیں فاروقر سلامت تو رنگ رنگ لاکھ رہے کی نسبت ہم اپنے بزرگوں سے ہمیں نسبت حاصل ہے ہمارے آماد اچھے نہیں لیکن ہمیں نسبت صحیح شاہد علیہ حاصل ہو گئی الحمدللہ عالی حضرت حاصل ہو گئی شاجی بابا کی حاصل ہو گئی ان بزرگوں کی نسبت سے انشاءاللہ ہمارا بیڑا بار ہوگا ونہ ہمارے آماد بس ہمیں اس چیز کا خیال لکھنا ہے کہ ہم سے کسی بھی بزرگوں کی بزرگ کی شان میں گستانتا ہو جائے جانے ہیں اس چیز کا خیال لکھنا ہے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی دریائیں کہاں جا کر ملتے ہیں سمندر میں جا کر ملتے ہیں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں اولیاء اکرام میں سب کو فیضان ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے پیش کر رہا ہم سماس فرمائیں یقین ہے فاروق گر سلامت تو رنگ لاکر رہے گی نسبت پیش کر رہے گی نسبت یقین ہے فاروق گر سلامت رنگ لاکر رہے گی نسبت تو رنگ لاکر رہے گی نسبت یقین ہے فاروق گر سلامت تو رنگ لاکر رہے گی نسبت ہا رنگ لاکر رہے گی نسبت اور کرم سے رب کے کرم سے رب کے تو فیل مرشد ارے ضرور جنجنت ملے گی تم واہ پا پا پیش کر رب کے تو فیل مرشد ایک ضرور جنجنت ملے گی تم کو نبی کا میلاد کرنے والوں بڑی سعادت ملے گی تم کو یہاں بھی برکت ملے گی تم کو رنگ لاکر رہے گی نسبت ملے گی تم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ